بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو دنیا کی پانچ بڑی مسلم ہواج کے بارے میں بتائیں گے ناظرین اگر آپ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا پر گیر مسلموں کا ہی راج ہے اور صرف گیر مسلم ممالک ہی طاقتور فوئی رکھتے ہیں تو آپ گل سوچتے ہیں ناظرین اگرامی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر اور اتحاد بنا کر گیر مسلموں کے ساتھ گاٹ جوڑ کر کے نہیں لڑتے ہم گیر مسلموں کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو مارتے ہیں جس کی مثال آپ کے سامنے ہے افغانستان میں امریکہ اور پاکستان کا مسئلہ ترکی اور سعودی عرب یہ ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے ہیں ناظرین اگرامی امریکہ اور بڑی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا لڑا کر اس طرف آنے ہی نہیں دیتی اگر پاکستان اور باقی مسلم ممالک تو دنیا کے ساری گیر مسلم طاقتوں کو بچھاڑ کر رکھ دیں گی ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو دنیا کی پانچ طاقتوار ترین مسلم افواج کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا اور سنکا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا دنیا میں ابھی تاک اتنی طاقتوار مسلم افواج بھی موجود ہیں یا نہیں ناظرین اگرامی نمبر وان پر آتا ہے سعودی عرب سعودی عرب کا دفاعی بجٹ امریکہ اور چین کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے یعنی ستر عرب ڈالر یعنی سعودی عرب دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو دفاع پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے ایکٹیف فوج کی تداد تین لاکھ جبکہ ریزر فوج کی تداد دو لاکھ پانچ ہزار ہے جبکہ ٹوٹل فورس پانچ لاکھ پچاس ہزار عالمی فوجی داکتوں کی درجہ بندی کے لحاظ سے سعودی عرب کا رینک سترہ ہے سعودی عرب کی فوج کے پاس تین ہزار ٹینک توپوں کی تداد انیس سو جبکہ آٹومیٹک لوڈنگ سسٹم توپوں کی تداد ایک سو بیس ہے سعودی عرب کے پاس دو سو اٹھارہ ہیلیکوپٹر بھی موجود ہیں بلاسٹک مزائلوں کی اگر بات کی جائے تو سعودی عرب کے پاس چین کا بنا ہوا ڈی ایف تھری بلاسٹک مزائل ہے جس کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے یہ مزائل تیس کی تداد میں سعودی عرب کے پاس ہے دوسرا مزائل ڈی ایف ٹوانٹی وان کی رینج ایک ہزار سات سو کلومیٹر ہے اس کی تداد کنفرم نہیں لیکن یہ مزائل چین کا بنا ہوا ہے پیٹریٹ مزائل سسٹم جو ایک سعودی عرب نے امریکہ سے کھریتا ہے کروز مزائل کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی معلومات سامنے نہیں آئی لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی کروز مزائل بابر کا سعودی عرب مستقبل میں کھریدار بن سکتا ہے جبکہ ٹیکنیکل مزائلوں میں حریم نامی مزائل موجود ہے جو کہ دو سو اسی کلومیٹر سے پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے نمبر ڈو مصر مصر کی ایکٹیف فوج کی تداد چار لاکھ چالیس ہزار ریزر فوج کی تداد پانچ لاکھ کل ملا کر نو لاکھ چالیس ہزار مصر کا بجٹ تیرہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر عالمی طاقتوں کی درجہ بندی کی لحاظ سے مصر کا رینک پندرہ ہے مصری فوج کی استعمال میں ٹینکوں کی تداد چار ہزار چھین سو توپیں دو ہزار تین سو جبکہ خودکار نظام سسٹم توپوں کی تداد نو سو ہے جبکہ مصری فوج کے پاس چھوٹے بڑے سبھی ہیلیکیپٹر ملا کر تین سو پچاس بنتے ہیں ملٹی راکٹ سسٹم کی تداد چھین سو ساٹھ ہے بلیسٹک مزائل مصر نے روس اور شمالی کوریا سے کھریدے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رینج تین سو سے سات سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ ٹیکٹیکل مزائلوں میں جو کہ روس اور امریکل ساتھ مل کر بنائے گی ان کی رین تین سو سے پانس سو کے درمیان ہے جبکہ انٹی مزائل سسٹم اور کروز مزائلوں کے حوالے سے کچھ واضح انفارمیشن نہیں نمبر تری پر آتا ہے ایران ایران کی ایکٹی فوج کی تداد چھین لاکھ دا سہزار ریزر فوجیوں کی تداد تین لاکھ پچاس ہزار بجٹ بیس ارب ڈالر عالمی درجہ بندی کے لحاظ سے ایران کا رینک تیرہ ہے ایرانی فوج کے پاس ٹینکوں کی تداد تیس سو ساٹھ ہے توپوں کی تداد سینتی سو ہے جبکہ خودکار نظام سسٹم توپوں کی تداد چھین سو پینسٹھ ہے ایرانی فوج کے پاس الیکیابٹروں کی تداد دو سو بارہ ہیں جبکہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تداد پانس سو اسی ہے ایرانی مزائلوں کی فریست تاویل ہے اور جرہ تر مزائل ایران نے شمالی کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنا ہے میدانی جانگ میں استعمال ہونے والے ٹیکٹیکل مزائلوں کی بات کریں تو ان کی رینج ایک سو ساٹھ سے ایک سو پچاس کلومیٹر تک ہے جن کا نام زلزار ہے زلزار وان کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک ہے زلزار ٹو کی رینج دو سو کلومیٹر زلزار ٹری کی رینج دو سو پچاس کلومیٹر کروز مزائلوں کی اگر بات کریں تو ایران کے پاس ایک ہی کروز مزائل ہے جس نے روس کی مدر سے تیار کیا ایران کسر مارک مزائل پچی سو کلومیٹر کی رین تک مار کر سکتا ہے نیزنگرامی اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس لمبے فاصلے تاک مار کرنے والے بہت سے مزائل ہیں نیزنگرامی جہازوں اور سمندری بیدی بیڑوں کو تباہ کرنے والے مزائلوں کی بات کریں تو کھلیج انٹی مزائل سسٹم تین سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے جبکہ ایران پینل بریازمی بلاسٹک مزائل رکھنے والے ممالک میں بھی شامل ہیں اور بتایا جاتا کہ آنے والے کوئی سالوں میں ایران شاب فائب اور شاب سکس مزائل بنائے گا جن کی رین تقریبا دوسرے بریازم اتاک ہوگی نمبر ٹو ترکی ترکی کی ایکٹیف فوج کی تداد تین لاکھ پینسٹ ہزار ریزر فوج کی تداد تین لاکھ اسی ہزار ٹوٹل فوج سات لاکھ پنتالیس ہزار ترکی کا بجٹ چوبیس ارب ڈالر ہے عالمی طاقتوں کی درجہ بندی میں ترکی کا نمبر بارہ ہے ترکی فوج کے پاس ٹینکوں کی تداد چونتی سو ساٹھ ہے جبکہ توپوں کی تداد دو سو پچاس خودکار نظام سسٹم سے چلنے والی توپوں کی تداد تیرہ سو ستر ہے ملٹی راکٹ لانچٹ سسٹم کی تداد چار سو ساٹھ جبکہ ہلیکیپٹروں کی تداد پان سو ستر ہے اگر ٹیکنیکل مزائلوں کی بات کریں امریکہ سے حاصل کیا ہوا ام جی ایم وان ایل ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور اگر ترکی کے کروز مزائلوں کی بات کرنے تو ترکی نے خود اپنا ایک کروز مزائل بنایا ہے اور اس کی رینج ایک سو نوے کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور اگر بلاسٹک مزائلوں کی بات کریں تو ترکی کے پاس جے سکس انڈرٹ مزائلوں کی رینج ایک سو پچاس سے نو سو کلومیٹر تک ہے یہاں ایک اور بات قابل ایک اور ہے کہ ترکی اپنے بورا مزائل کی رینج بڑھا کر پچیس سو کلومیٹر تک کرنا چاہتا ہے اور یقینن وہ اس کوشش میں جلد کامیاب بھی ہوگا لیکن احران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ایٹمی اتھیاروں سے بھی لیس ہوگا اب دنیا اس بات سے پرشان ہے کہ جب ترکی ایٹمی اتھیار رکھتا ہی نہیں تو ایٹمی اتھیار کیوں لیکن امریکہ اور یورپی یونین یا پھر دیگر امنداروں نے خدشہ زیار کیا ہے کہ یہاں پھر وہ اس بات کو شاک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید ترکی پاکستان سے اس طرز پر ایٹمی اتھیار یا ٹکنالوجی حاصل کرے گا یہ بھی خدشہ زیار کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھونٹ یہ نہیں کہا جا سکتا حالبتہ اگر یہ بات سچ بھی ہو تو کیا پاکستان ترکی اور سعودی عرب سے ایٹمی تاون کرنا چاہے گا یا نہیں آپ اپنی رائے کا ہزار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کیونکہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی اور نہ ہی پاکستان کے مقامی سیاست جہاں پاکستانی فوئی نے اس حوالے سے کبھی کوئی بات کی تا ہم عالمی میڈیا پر مختلف قسم کی افوائیں گردش کر رہی ہیں چلو جی نمبر ون پر آتھا ہے مسلم دنیا کا وائد اور اکیلہ بادشاہ جسے اسلام کا قلعہ کھا جاتا ہے میرا مطلب ہے کہ پاکستان جس نے کل ہی ازاد ہو کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کے چھکے چھڑا دیے نہ ہوتا پاکستان کی معاشی حالت زجمی مضبوط ہے اور نہ ہی کوئی پاکستان سوننا برامت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی تیل برامت کرتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان نے ہر حوالے سے پوری دنیا کو لرزا رکھا ہے چاہے وہ آٹم بام بنانے کے حوالے سے ہو یا پھر وائٹر جیٹ کے حوالے سے یا پھر مزائل ٹکنالوجی کے حوالے سے ہو پاکستان خود کو آر طرف سے طاقتوار تری نفواج کی لسٹ میں شامل کر چکا ہے اور پوری دنیا سمیت تمام عالمی طاقت اس بات کو مانتی ہیں کہ پاکستان کل ہی ازاد ہو کر آج ہمارے برابر کھڑا ہے اگر پاکستان امریکہ روز یا جانا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ ممالک بھی پاکستان سے جنگ کرنے کا کبھی نہیں سوچیں گے کیونکہ پاکستان کے ایک بٹن دبانے سے دنیا تو گئی پاکستان مسلم دنیا کا کلوتا نیوکلئر پاور اور دنیا کی چھٹی بڑی نیوکلئر پاور ہے جس کے پاس 130 سے 170 کے درمیان نیوکلئر ویپن ہے اور عالمی تذیعہ کار یہ دعویٰ کرتے ہیں 225 کی تداد میں نیوکلئر ایسیار ہیں ناظرین اقرامی پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جبکہ دنیا کی پانچویں بڑی فوج پاکستان کے پاس ہے پاک فوج کی ایکٹیو تداد 6 لاکھ پچاس ہزار جبکہ ریزر فوج کی تداد 5 لاکھ ساٹھ ہزار جبکہ ٹوٹل افواج کی تداد 12 لاکھ ستر ہزار ہے اور ناظرین اقرامی اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ تمام پاکستانیوکلئر فقر کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات نے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے ناظرین اقرامی دنیا کو یہ صرف اکلوتی بات ہی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کا بجٹ صرف و صرف 11 بلگنڈ ڈالر ہے اور پاکستان کا عالمی درجہ بندی کے لحاظ سے رینک دست ہے ناظرین آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب دفاعی بجٹ کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے نمبر پر آرتا ہے لیکن آرمی درجہ بندی کے لحاظ سے اس کا رینک سترہ ہے تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پاک فوج اور ہمارے سینستان اور ہمارے انجینئر کتنے قابل ہیں ناظرین مطرم پاکستان دنیا کی آٹمی بڑی مزائل طاقت ہے پاکستان کے پاس آر قسم اور ہر نویت کے مزائل موجود ہیں اور ان مزائلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب بھی مزائل آٹمی مزائل کلاتے ہیں یعنی آٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی مزائل طاقت ہے اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک مزائل عبابیل ہے جو کہ ایم آئی آر بھی ٹکنالوجی سے لیس ہے یعنی یہ مزائل خضا میں بلانت ہونے کے بعد آٹھ مختلف حداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ مزائل سب سے زیادہ خطرہ بھارت کے لیے ہے پاکستان کے پاس ٹینکوں کی تداد تین ہزار دو سو اٹھالیس ہے جبکہ پانچ سو جدید ٹینک دو ہزار اکیس تاک پاکستان کو مصول ہو چکے ہوں گے توپوں کی تداد بائیس سو ہے جبکہ خودکار نظام سے چلنے والے توپوں کی تداد آٹھ سو بارہ ہیں یہاں قابل زکر بات یہ ہے کہ ان توپوں میں دو سو ساٹھ توپے جو کہ ایٹمی گولہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس نویت کی توپیں پوری دنیا میں صرف پانچ ممالک کے پاس ہیں اور مسلم دنیا میں صرف پاکستان کے پاس یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی کوئی توپ نہیں ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کی تداد چار سو گیا رہا ہے جبکہ پاک فوج کے پاس ہیلیکیپٹروں کی تداد چار سو پینسٹھ ہے جبکہ ایک سو داس مزید ہیلیکیپٹر بھی اگلے سال کے آخر تک پاک فوج کو مل جائیں گی جین کارڈر پاکستان نے ابھی سے دے رکھا ہے یعنی کہ مزانے جنگ میں استعمال ہونے والے مزائل ناظرنگرامی نمبر وان پر آتا ہے عطف مزائل جس کے رہی پچاس کلومیٹر تاکھ ہیں نمبر دو پر نصر مزائل جو کہ ستر کلومیٹر تاک مار کر سکتا ہے اور یہ ایک نیوکلر ٹیکنیکل مزائل ہے یعنی اس کو پر چھوٹا سا ایٹمی اتشار لگا کر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے عبدالی مزائل عبدالی مزائل کی رہی دو سو کلومیٹر ہے ناظرنگرامی آپ بات کرتے ہیں شارٹ ایٹمی مزائلوں کے بارے میں نمبر وان پر آتا ہے گزمنی مزائل نمبر وان پر آتا ہے گزنوی مزائل جس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے جبکہ شاہین وان کی رینج سا سو پچاس کلومیٹر سے لے کر نو سو کلومیٹر تاکھ ہے جبکہ درمیانے فاصل تاک مار کرنے والے مزائلوں میں گوری وان جس کی رینج پندہ سو کلومیٹر ہے واری ٹو جس کی رینج اٹھارہ سو سے بائیسو کلومیٹر تاک ہے شاہین ٹو کی رینج دو ہزار سے پچیسو کلومیٹر تاک ہے جبکہ شاہین ٹری کی رینج ستائیس سو پچاس کلومیٹر تاک بتائی جاتی ہے اور یہ کنفرم نہیں کس کی رینج کتنی ہے پاکستان جس کی جو رینج شو کی ہے وہ ستائیس سو پچاس کلومیٹر تاک بتائی جاتی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں سب سے عام اور خطرناک ترین ایم آئی آر بھی ٹکنالوجی سلیس ابابیل مزائل کے بارے میں جس کرنچ تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر تک ہے اور اس طرح کی ٹکنالوجی رکھنے والے مزائل دنیا میں صرف پانچ ممالک کے پاس ہیں یعنی اندوستان کے پاس بھی ابھی تاک ایسی کوئی ٹکنالوجی موجود نہیں وادرہ ایک پاکستان کے پاس بابر وان کروز مزائل ہے جس کرنچ سات سو کلومیٹر ہے بابر ٹو کروز مزائل جس کرنچ ایک ہزار کلومیٹر ہے جبکہ رات کروز مزائل جس کرنچ سو کلومیٹر ہے اور یہ سب ہی مزائل ایڈمی حملہ کرنے کی صحیحیت رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں انٹر کانٹینائٹل مزائلوں کے بارے میں ہزنگرامی عالمی مبسرین اور دفاعی مہارین ایک عرصے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان نے بین البریازمی بلاسٹک مزائل ٹیبو جس کرنچ پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر سات ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ تیمور مزائل جس کرنچ آٹھ ہزار سے دس ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے دو ہزار ایک میں شروع کیے تھے اور دو ہزار بارہ میں بنا لیے تھے لیکن پاکستان نے ان دونوں مزائلوں کے ہونے کی کبھی تصدیق نہیں کی لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی ان مزائلوں کے ہونے کا انکار بھی نہیں کیا علمی دفاعی سے زیادہ کار اپنی دعوے کے مطابق بتاتے ہیں کہ پاکستان ان مزائلوں کو بنا چکا ہے اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں پاکستان کو اپنی کمزور معاشی حالت کی وجہ سے پربنیوں کا ڈار رہتا ہے اور پاکستان اگر پندرہ سو سے بائیسو کلومیٹر تک کبھی کوئی مزائل بناتا ہے تو اس کی رینج میں پورا بھارت آ جاتا ہے جبکہ ستائی سو سے چار ہزار کلومیٹر کی رینج تک مار کرنے والا بابیل اور شہینٹری مزائل پاکستان کے پاس موجود ہے اور پھر ایسے میں اگر پاکستان کی ضرورت انہی مزائلوں سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر چھ ہزار سے سات ہزار کلومیٹر تک اور دانس ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے مزائلوں کے بارے میں پاکستان کیا وزات یا کیا جواز پیش کرے گا کہ یہ مزائل کیوں اور کس لیے بنائے گئے اس لئے اپنے ناظرین اگرام سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے گا کہ کیا پاکستان کو بیندل بریازمی بلاسٹک مزائلوں کا تجربہ کر کے انٹر کانٹینٹر مزائل رکھنے والے ممالک میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ناظرین اگرام میں مجھے امید ہے کہ میشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سباب بنی ہوگی ناظرین اگرام یہ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تار ٹکنالوجیس پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹکنالوجیس پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور ہمارے کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے ناظرین اگرام یہ اگلی ویڈیو تاکہ اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان